فَبِئَنی آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برگتیں عطا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش آدھا رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں صبح کے ناشتے میں بہت پسند کیے جانے والا آج ہم بنائیں گے انڈے چنوں کا بہت لذیذ سالن اور یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ہیلتھی بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کوئک اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے یقین وانے جب آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں گے تو تمام طریقے بھول جائیں گے یہاں میرے پاس ایک کپ چنیں ہیں جنہیں میں نے ون ٹی سپون میٹھا سوٹا ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا اور اتنا پانی ڈالا تھا کہ چنیں اچھے طرح سے اس میں بھیگ جائیں اب صبح یہ جو پانی ہے اسے ہم نے پھیک دیا ہے اور چنوں کو ہم نے دو تین بار اچھے سے واش کر لیا ہے اب اسے ہم ڈال دیں گے پریشر کوکر میں مزید ہم اسے کیونکہ بہت ایزی طریقے سے بنا رہے ہیں تو میں اس میں کچھ سپائسیز ہیں وہ ڈالوں گی یہاں میرے پاس ون ٹی بل سپون چکن پاوٹر ہے یہ ہم شامل کریں گے ون ٹی بل سپون لال میرچ پاوٹر ہے دو چھٹکی میٹھا سوڈا ہے ون ٹی سپون ہلدی پاوٹر ہے ون ٹی بل سپون کالی میرچ پاوٹر ہے ون ٹی بل سپون زیرہ پاوٹر ہے ہاف ٹی سپون کرم مسالہ پاوٹر ہے اس کے علاوہ کچھ کھڑے مسالے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے دو سے تین تیز پتیں ہیں ایک چینے کی دال کے برابر جائفل کا ٹکڑا ہے اور اس کے علاوہ ایک بادیان کا پھول ہے چار ہم نے چھوٹی الائچیاں لی ہیں تین چار لونگیں ہیں ایک ٹکڑا ہمارے پاس یہاں پہ دال چینی کا ہے اور ایک ٹکڑا ایک ٹکڑے سے میں نے آدھا ٹکڑا لیا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے جوواتری کا اب یہ جو سکھڑے مسالے ہیں یہ بھی ہم پریشر ککر میں ڈال دیں گے نمک کو ابھی میں نے شامل نہیں کیا ہے یہ سارے مسالے ہم ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون کوٹا ہوا لسن ادرک تین کپ ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں پہ ہم پریشر ککر کو کور کر کے پہلے تیز آنچ پہ پکائیں گے اس کے بعد آنچ کو ہم ہلکا کر دیں گے اور جب تک پکائیں گے جب تک چنیں ہمارے اچھی طرح سے گل نہیں جاتے اور پانی آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ جس سے آپ کا شوربہ ہے آرام سے بن سکے تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ پکایا تھا اور اس کے بعد میں نے چورے کو بن کر دیا جو چنوں کا پریشر تھا وہ میں نے خود سے ہی ریلیس ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب یہاں دیکھیں چنیں ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب میں نے اس میں آدھی پیالی پھٹی ہوئی دھائی کی یہ شامل کی ہے نمک شامل کیا ہے ہزوے ذائقہ ہزوے ضرورت تھوڑا سا ہم اس میں مزید پانی شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر کے اور بس اسے ہم پہلے تیز آج پہ پکائیں گے اس کے بعد آج کو ہلکہ کر کے تقریباً چار پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے دہی کے ساتھ اب یہاں دیکھیں چار منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے تو بس ہم چولے کو بن کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے بہت ہی شاندار سا تڑکا تو اس کے لئے لیا ہے میں نے یہاں پر ایک کب گھی یہاں میرے پاس پانچ انڈے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اُبالنے کے بعد ان پہ کٹ لگا لیا تھا اور جیسے ہی گھی گرم ہوا میں نے گرم گھی میں انڈوں کو ڈال دیا ہے اور جب انڈوں پہ اچھا سا کلر آ گیا پھر اس میں میں نے شامل کر دی ون ٹی سپون لارمیج پاورڈر اور اب دیکھیں یہاں پہ تڑکا ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم یہ لگا دیں گے اپنے چنوں پر تو اس طرح سے ہو جائیں گے ہمارے بہت ہی لسیز بہت ہی ٹیسٹی سے بن کے انڈے چنوں کا سالن تیار دیکھیں کتنا ٹیسٹی ہونے کے باوجود کتنا سمپل اور کتنا آسان ہیں آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین مانے بہت لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے آخر میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون فریش گوٹی ہوئی کالی مرچ اور اس طرح سے ہو گیا ہمارا انڈے چنوں کا بہت لذیذ سا سالن بن کے تیار جسے آپ پوری پراتھے کلچے نان کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں صبح کے ناشتے میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو باہر کے چنوں کا کھانا آپ بھول جائیں گے جو مہنگے مہنگے ریسٹرون میں جا کے آپ کھاتے ہیں اور بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی ٹیسٹی سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو واش کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیس ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی فرینڈز این فیملی میں شیئر کیجئے گا لازمی پیل آئیکن پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت دیکھنے کیلئے ملے اور یہ بالکل فری ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے کرن فاطمہ کو اللہ حافظ